بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ ایڈوکیشنل سسٹم کی ویورز کو خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو آپ کے والدین کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا کریں ڈیئر ویورز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز ان سی او سی کے ویٹنگ میں بہت اہم فیصلے کیا گیا ہے جن فیصلوں کے مطلق بہت سٹوڈنٹ ابھی کنفیوز ہیں تو ہم نے سوچا کہ آپ کی اس کنفیون کو دور کیا جائے سب سے پہلی اور اہم خبر جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ آپ لوگوں کے ریزرٹ کے مطلق ہے کہ ریزرٹ کب اناؤنس ہوں گے اور کیا تمام سٹوڈنٹ کو پاس کیا جا رہا ہے یا نہیں ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تھاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اب بات کرتے ہیں ریزرٹ کے حوالے سے تو ریزرٹ تمام کلاسز کے اناؤنس کیے جائیں گے یہ بلکل بات نہیں ہے کہ انسی او سی نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ ٹینٹ اور سیکنڈ ایر کے سٹوڈنٹ کو پاس کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹینٹ اور سیکنڈ ایر کے وہ سٹوڈنٹ جن کے تھرٹی تھری پرسنٹ سے مارکس کم آئے ہیں یا آئیں گے پیپرز میں تو ان کو گورنمنٹ رائیتی نمبر دے کر پاس کرے گی لیکن جبکہ وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے پیپر بہت اچھے کی ہیں تو ان کا ریزرٹ ان کے پیپرز کے حساب سے ہی آئے گا تو یہ کنفیون تھی اس کنفیون کو ہم نے سوچا کے دور کر دیں کہ وہ صرف وہ ان سٹوڈنٹ کو پاس کیا جا رہا ہے جو سٹوڈنٹ پاس نہیں ہو رہے تھے لیکن ان سٹوڈنٹ کو ان کے لکھے ہوئے کے نمبر ہی ملیں گے جن لوگوں نے بہت اچھے پیپر سوال کیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ وہ سٹوڈنٹ جن کے نمبر بہت کم ہیں اور وہ مارکس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے ان سی او سی نے کیا فیصلہ کیا ہے تو وہ سٹوڈنٹ جن کے مارکس کم ہیں یعنی کہ ان کو 33% دے کر پاس تو کر دیا گیا ہے لیکن وہ مزید کالجز اور یونیورسٹیز میں داخلہ لینے کے اہل نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا مارکس 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 سے بہت کم ہوں گے ظاہر سی بات ہے کہ وہ سٹوڈنٹ چاہیں گے کہ وہ اپنے مارکس کو امپروو کرے تو اس حوالے سے میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس سال پیپر دو بار لیے جائیں گے میٹرک اور انٹر سیکنڈ پارٹ کے لیکن ان پیپر کو سپلیمنٹری کا نام نہیں دے گے کوئی بھی سٹوڈنٹ جو اپنے مارکس کو امپروو کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اس سال دو چانس ہوں گے وہ ان دونوں چانس کو بھی اویل کر سکتا ہے یا کسی ایک چانس میں کسی ایک جو شفٹ ہے اس میں وہ پیپر دے اور وہ پیپر اپنے سبجیکٹس کو امپروو کر سکتا ہے اس کے علاوہ نہ ہم اور فرسٹر کے ریزلٹ کے بارے میں ابھی کوئی تاریخوں کا اعلان نہیں کیا گیا ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ اناؤنس کیا جائیں گے اور میٹنگ میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ کیا نہ ہم اور فرسٹر کے سٹوڈنٹس کو بھی پاس کیا جائے گا یعنی ایسے سٹوڈنٹس جن کے مارکس تھرڈی تھری پرسنٹ سے کم ہیں ان کو رائیتی نمبر دے کر پاس کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا ایسا کوئی بھی ڈی سی این ابھی تک نہیں ہوا تو لہٰذا وہ تمام سٹوڈنٹس جو ٹینٹ اور سیکنڈ ایر کے سٹوڈنٹس ہیں ان سٹوڈنٹس کو یہ کنفین تھی کہ کن سٹوڈنٹس کو پاس کیا جا رہا ہے تو اپنے ذہن میں یہ بات واضح کر لیں کہ صرف ان سٹوڈنٹس کو پاس کیا جا رہا ہے جن سٹوڈنٹس کے مارکس تھرڈی تھری پرسنٹ سے کم ہیں باقی ریزلٹ جو ہے وہ اپنی جو مقررہ تاریخ ہیں ان کے ہی مطابق آئے گا یعنی کہ سیکنڈ ایر کا ریزلٹ تیس سیپٹیمبر کو انشاءاللہ اور ٹینٹھ کلاس کا ریزلٹ سولہ اکٹوبر کو انناؤنس کیا جائے گا ہوپس ہو کہ آپ کی یہ جو پاس کرنے والی جو کنفین ہیں اس کے متعلق جو بھی سوالات ہیں ان کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل گئے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کا کوئی کسٹن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے کمنٹس کو جلد سے جلد رسپانڈ کیا جائے اس کے علاوہ ابھی تک پھی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہار نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے ایکزیمز میں کامیاب کریں آپ کو مزید ترکیاں دیں آپ بھی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ